دارالحکومت مظفر آباد میں فلسطین کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم، معصوم بچوں اور خواتین پر انسانی سوز دہشتگردی سے نفرت اور مظلوموں سے اظہار یکیتی کے لیے پورے ملک کی طرح آزاد کشمیر میں بھی قائد وحدت ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی حکم پر ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کی قیادت مرکزی صدر مجلس وحد المسلمین آزاد کشمیر علامہ ڈاکٹر سید یاسر عباس وزواری نے کی جبکہ مظلوموں کی حمایت میں مولانا الہاج احمد علی سہیدی مغل چیئرمنٹ سید عبرار بخاری زلی صدر مجلس وحد المسلمین سید کمر عباس نکفی ناظم امامیا آرگنائزیشن آزاد کشمیر حمزہ سلطان صدر آئی ایسو آزاد کشمیر میں نمائی تھے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اسرائیل کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور قرار دیا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بربریت محضب اقوام کی توجہ چاہتی ہے فلسطینی بھائیوں پر ڈھائی جانے والے ظلم پر خاموش نہیں رہا جا سکتا علامہ ڈاکٹر سید یاسر عباس وزواری نے شرقائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ظلم کے خلاف صدائے اعتجاج بلند کرنا اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں اور اس نظام کے پہرکار ہیں جو ظلم کے خلاف ہمیشہ صدائے اعتجاج بلند کرنے کی ترہید دیتا ہے آج جہاں ایک طرف پوری امت مسلمہ خاموش ہے وہیں مولا علی کرم اللہ کے پہرکاران کسی بھی مسلط کو خاطر میں لائے بغیر اپنے دینی فرائض کے احساس سے سرشار رہ کر اسرائیل کی مضم اور فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں